سید محیو الدین سید محیو الدین سب کی اہل سنت کے نظرے کے خلاف کی ہوئی بات دوسرے دوست تک بتائے جو اس نے اپنے کانوں سے سنی ہو بدمذہبیت کے رد کرنے کی نیت سے تو کیا اس کا نام لے کر اس طرح سے یہ غیبت کہلائے گی بتانا اور اس کی بدمذہبیت جو حد کفر تک نہیں پہنچی اصل میں یہ بھی خرابی ہے ہماری عوام کے اندر کہ وہ جو ہے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر اعتبار سے برائی کرنا برائی ہوتی ہے ہر اعتبار سے غیبت کرنا غیبت ہوتی ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سنی علماء سٹیج پر بد مذہب کا رد کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ویڈیو آنے کے بعد کمنٹ گئے ہیں کچھ لوگ ان کو سکھا رہے ہوتے کہ برائی کسی کی نہیں کرنی چاہیے غیبت کسی کی نہیں کرنی چاہیے اسلام کے اندر کسی کی برائی مت کرو جو جیسا کرتا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو وہ اپنی قبر میں خود دیکھے گا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا ہمیں کسی کی برائی کرنے کا حکم نہیں ہے حضور نے کسی کی برائی نہیں کی ہمیشہ برائی کرنے کو منع فرما وغیرہ وغیرہ قسم کی باتیں یعنی وہ عوام الناس کے جن کو دیکھ کر بھی قرآن پاک صحیح پڑنا نہیں آتا ہوگا وہ جو ہے عالم دین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے گویا کہ عالم دین کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے برائی کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے تو یہ ایک قسم سے کم علم لوگ یہ کہیں کہ جاہل قسم کے لوگ جو شریعت سے تو بالکل نیر جاہل ہی ہوتے ہیں دنیا بھی اعتبار سے پڑھے لیکے ہو سکتے لیکن شریعت کے اعتبار سے خود اپنی نماز اور طہارت اور پاکی ناپاکی کے ڈھنگ سے مسائل نہیں جانتے لیکن یہ عالم کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے کسی کو برا مت کو وغیرہ وغیرہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسا بدمذہب ہو کہ جس کا کوئی نظریہ اہل سنت کے معاملات یا عقائد کے اور خلاف ہو اس کے دل میں کوئی بھی عقیدہ ایسا ہو اور وہ دکھنے میں بھی دنیا دینی اعتبار سے دینی پیشوہ لگتا ہو یعنی اس کا ہلیہ جو ہے نہ بندہ اس کو باشرہ سمجھ گئے اس کو نیک تصور کرتا ہو لیکن اس کا کوئی ایسا عقیدہ کہ جو اہل سنت یا شریعت کے بالکل خلاف ہے اس نے دل میں ایسا عقیدہ رکھا ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ شخص جب کسی لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو اپنے جو ہے نہ عقیدوں کو لوگوں کو رجھانے کے لئے اپنے عقیدہ بیان بھی کرتا ہوگا اور اپنے نظریات کو جو ہے نہ لوگوں کے سامنے رکھتا بھی تو ایسے میں کیا ہے کہ لوگوں کے کیونکہ اس کے حلیے سے دھوکہ کھانے کی گنجائش لوگوں کے چانسز سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اگر کسی ایسے شخص کا کوئی ایسا باطل نظریہ ہے کہ جس سے جو ہے نہ مسلمانوں کو اپنے عقیدے خراب ہونے کا زیادہ آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ایسے شخص سے ان لوگوں کو آگھا کر دینا چاہیے کہ جن کے پاس اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو اور اصل میں اس کو غیبت کہیں گے بھی نہیں یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ غیبت ہر صورت میں غیبت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے بعض غیبتیں جائز بھی ہیں بعض غیبتیں اس کو غیبت کہیں گے نہیں تو ان کی برائی بیان کرنا لازم بھی ہے اس کو برائی بیان کرنا کہیں گے اسی طریقے سے بہت سارے دنیا کے اعتبار سے ہوں تب بھی ان کی غیبت جو ہے بعض موقعوں پر جائز ہوتی ہے کہ ان سے لوگوں کو آگا کیا جا سکتا اس کے اندر برائی کرنے کو برائی نہیں کہیں گے تو جب دنیا کے اعتبار سے کسی کا نقصان ہوتا ہو کسی شخصے مکرو فریب سے اس کی مکاری سے آگا کرنے کو بھی شریعت کہتی ہے تو ظاہر ہے کہ کسی دینی اعتبار سے کسی کے دین اور ایمان کا خطرہ ہو یا پھر عقیدے کا خطرہ ہو تو وہاں تو زیادہ اس چیز کو شریعت اہمیت دے گی کہ اس کی عیب جو ہے نا وہ عیب کے جس سے لوگ آگا نہیں اور وہ لوگوں کو اس کے ذریعے دھوکہ دیتا اس سے آگا کرنا چاہیے تو کسی شخص کا ایسا عقیدہ ہے کوئی بد عقیدہ شخص ہے اس کی برائی لوگوں کے اندر بیان کرنا کہ بھئی اس شخص سے آپ اٹھتے بیٹھتے ہو اس کے ساتھ میل جول رکھتے ہو دنیاوی اعتبار سے جو بھی ہے لیکن اس شخص کا نظریہ اور عقیدہ اسلام کے لیے اس مسئلے میں ایسا ہے آپ اس سے آگاہ رہنا اگر یہ اپنے عقیدوں کو بیان کرے اپنے عقیدوں کو جو ہے نا ترجی دینے کی کوشش کرے تو آپ اس کے بہکاوے میں مت آنا صحیح عقیدہ سنیت کا اسلام کا شریعت کا یہ ہے اور اس کا عقیدہ اس معاملے میں اس بات کے خلاف ہے تو لوگوں کو جہاں یہ اٹھتا بیٹھتا ہو اس کے اس غلط عقیدے سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا یہ سب کہنے کی چیزیں ہیں اور وہ شخص دینے میں مسلمان بھی ہے نماز بغیرہ پڑھتا ہے سب معاملے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے باطل عقیدے کے لیے بھی اتنی پاورفل دلیلیں باطل دلیلیں ہی ہوں گی عقل کی دلیلیں ہوں گی لیکن رکھتا ہے کہ جس سے لوگوں کو بہکا سکے اگر یہ دلیلیں نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بدہ مذہبیت کیا کہنے میں کیوں آتے وہ آتے اس لئے کہ وہ بھی اپنی بات کو رکھنے کے لیے اس طرح سے منطق کا استعمال کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے تو اگر یہ شخص جو ہے قبر کے عذاب کا منکر ہے اور اپنا یہ نظریہ لوگوں کے لیے جب پیش کرے گا تو اس کے لیے کوئی دلیل بھی دے گا تو بہت حد تک یہ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے بھیکاوے میں آ جائیں اگر جن کو صحیح دین کا علم نہیں ہوگا وہ تو کم سے کم آ جائیں گے تو اس طریقے سے لوگوں کو اس کی خراب اور باتی رکیدے سے آگا کرنا چاہیے تو اس کو برا یعنی غیبت کرنے کے حکم میں گناہ کے حکم میں نہیں ہے اب جو لوگ بد مذہبیت کے رد پر اس کو غیبت یا برا تصور کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں برائی نہیں کرنی چاہیے وہ اپنے ساتھ ہیں تو میں نے پہلے بتائے کہ وہ انگوڑا چھاپ ہوتے ہیں بلکل جائل قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ کب جو ہے وہ غیبت جائز ہوتی ہے اور اس کو کرنے میں کوئی برا نہیں ہوتی ہے اب رہی ہے کہ اس کے حال پہ چھوڑ دو کہ لوگ مطلب وہ بندہ خود اپنی قبر میں جانے گا تو ایسے شخص کو اس کے حال پہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ جس کا کوئی اپنا نظریہ ہو اور وہ اپنے نظریہ کو جو ہے نا لوگوں کے اندر پرموٹ نہ کرتا ہو وہ یہ مانتا ہو کہ جی میرا یہ نظریہ میں اس کو مانتا ہوں میں اسی حال میں رہنا چاہتا ہوں مجھے لوگوں سے مطلب نہیں تو پھر ضرورت بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو اس سے آگا کرنے کہ بھائیہ اس بندے کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنی قبر میں خود دیکھے گا ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس سے زد بحث کرنے کی لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ اپنے غلط نظریہ عقیدے کو لوگوں میں پرموٹ کر رہا ہے تو پرموٹ جب کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہوں گے تو اس اعتبار سے لوگوں کو آگا کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس آگا کرنے کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی برا مت کرو اگر کوئی غلط ہے تو اپنی قبر میں جانے گا تو یہ غلط ہے اپنی قبر میں جانے گا لیکن یہ لوگوں کو بھی تو غلط میسج دے رہا ہے تو اس کے غلط میں اس وقت کو روکنا بھی تو ضروری ہوتا ہے تو ایسے بعض موقع پر بہت سارے موقع پر ایسے لوگ خود اپنے رشتہ دار گھر خاندان کے اندر برائیاں کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی کہ فلا نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کر دیا اس نے ہمیں یعنی بلایا اس نے معانی بلایا اس نے اس مسئلے میں ہمیں نہیں پوچھا تو جب یہ خود اپنے رشتہ دار خاندانوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں دوسرے یہ کی بتا رہے ہو کہ اس کو یہ سمت کرنا اس کے ساتھ یہ مت کرنا وہ عادت کا ویسا ہے تب ان کو غیبت اور شریعت سمجھ میں نہیں آتی لیکن جب کسی بد مذہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے عقیدیں خراب کر سکتا ہے ایسوں کے بارے میں آگا کیا جاتا ہے تو ان کو فوراں دین یاد آتا ہے کہ کسی کو برا مت کہو اور اپنے گھر کے خاندان کے اندر اپنی ذاتی فائدہ اور نقصان کو لے کر یہ کسی کی برائے کرتے ہیں تو اس کو اس وقت تک صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اسی لئے اگر کوئی بد مذہب ہے جس کا عقیدہ بالکل باتے لے اور لوگوں کو اس سے خطر ہے تو اس سے آگا کرنا چاہیے اور نام لے کر بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس میں بھی کوئی برائے نہیں ہے کہ فلاں شخص جو ہے نا اس نام کا آپ کے پاس آتا جاتا ہے آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے اس کا یہ عقیدہ ہے اس عقیدہ صاحب اس سے آگاہ رہے نا اسی طریقے سے بد مذہب کر رہا تو جو ہے وہ نام لے کر کہہ جاتا ہے کہ فلاں شخص کا یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات اور گناہ اور غیبت والی بات نہیں ہوتی اور جو اس کو گناہ تصور کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ جی حضور نے کسی کی برائے نہیں کی وہ بھی شریعت سلائل میں بہت سارے موقع پر حضور علیہ السلام نے خود اس بات کے یعنی رد بھی کیا ہے اور رد کرنے کا حکم بھی دیا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ فاسق کی غیبت سے کیوں پریز کرتے ہو کہ لوگ ان کو کپ پہ جانیں گے یہ بھی حدیث ہے پاک کا مفہوم ہے کہ ان کی غیبت غیبت نہیں ہوتی جو مکار لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ان کے مکاری لوگوں کے سامنے آنی چاہیے چاہے وہ کاروبار کے اعتبار سے جھوٹ بول کے سمان بیچتے ہوں ملاوٹ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہوں اس سے بھی آگا کر سکتے ہیں تو جب ان چیزوں سے آگا کر سکتے ہیں تو دن کے اعتبار سے تو زیادہ یعنی کہ اولہ ہوگا کہ آگا کرا جائے پتھر بے حسن لالے پرنوار بنایا